جدون صاحب ابھی یہ جو بہت ساری ریزرویشنز ان کی سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی ظاہری بات ہے ان کے قائدین مرکزی قائدین جیلوں میں ہیں ماحول خاصہ کٹھن ہے سخت ہے اور اب الیکشن کا بھی ایک بڑا مرحلہ باقی ہے تو یہ تو ان کی ریزرویشنز ہو گئی کل ہم نے دیکھا چودری شجاعت حسین کی جو بڑی بہن ہے وہ اپنے بھائی کے متعلق کیا کچھ کہتی رہی تو یہ تو کیسا الیکشن آ گیا ہے کہ گھروں کے لوگ فیملیز کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہیں تو الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا تو اس کے نتائج کے سب قبول کریں گے بعد میں کیا یہ دیکھیں پاکستان کے اگر آپ پیسٹری پہ نظر دڑھائیں تو کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے پاکستان کے اندر جو نیشنل لیول کا ہے جس میں یہ نہ کہا گیا ہوگا کسی نے کسی پارٹی میں کسی کی کسی لیول پہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن فیر نہیں ہوا علاقہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے میں تو ایسے سٹونٹ آف لا یا جو ہمارا پروفیشن ہے میں رول آف لا بھی بلیف کرتا ہوں الیکشن جو ہے وہ فیر ٹرانسپیرنٹ اور فری ہونے چاہیے اور ایس پر لا ہونے چاہیے جو الیکشن کمیشن کو منڈیٹ دیا گیا ہے تو ابھی دیکھیں نا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ان کی پارٹی پہ اگر تھوڑا بہت سخت وقت ہے تو وہ پہلی لفعہ ہے آپ ڈیسکا کے الیکشن دیکھیں کہ الیکشن کے بکسے اور الیکشن کے پریزائٹنگ آفیسر کو اغوا کیا گیا اور انہوں نے کہا جی دونوں میں غیب ہو گئے ہیں تو وہ کس نے کرایا تھا وہ اس کے پیچھے کون تھا کون سی جنسیاں تھی کون سی پارٹی تھی اس میں تو کمت تھی اب تو کسی پارٹی کی کمت نہیں ہے اگر نگران آپ نے ڈیوٹی سے ہی نہیں کر رہے تو ان کو میں نے ابھی کہا ہے آپ کو دالتیں کھولی ہیں جا کے کہیں جو نگران ہم ان سے سیٹسفائی نہیں ہے یہ فیر الیکشن کرانے میں ہمارے ساتھ اس میں آپ یہ کسی دیکھیں نا مسلم لیگ نون کو پیل پارٹی کو کس دوسری پارٹی کو بدنام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اکمت نہیں ہے اگر ان کی اکمت ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی ان پہ کوئی ایراسمنٹ ہو رہی ہے کوئی پولیس ان کے کنٹرول میں ہے تو یا تو یہ جن لوگوں کا نام نہیں لے سکتے یا ان کا نام لیں یا پھر یہ کہیں جی کا نگران جو ہیں آپ کو بھی پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے جو پاکستان کے معاملات آج دن تک چلتے رہے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف ہے چلے آپ کریں برداشت کریں تھوڑی بہت تکلیف ہے آپ کو لگ رہے ہیں کل ہماری بات ہو رہی تھی پاشا صاحب تھے یہاں پہ اور وہ سپریم کورٹ بار کی نمائندگی کرتے ہیں کانسل کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس موقع پہ ان کو ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں ایسا لاعمل بنانے جا رہے ہیں تو کیا ان کو ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانبداری سب پہ آیاں ہو چکی ہے اس وقت یہ دیکھے نا یہ تو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے اگر وہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کے ساتھ اگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں تو اب یہ مطالبہ اپنی کیس کے پیسٹی میں کروں کہ میں نہ میں کانیڈیٹ ہوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دیکھنے کا کرسی بندے کا پرسنل ایشو ہے تو وہ میرے حیر میں اس کو پرسنلائز کر کے اگر میرا کوئی چیف الیکشن کے کمیشن کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو ہے تو میں پرسنلی لیول پر اس کو ٹیکل کروں یا اس کے جا کے کہہ سکتا ہوں لیکن وہ ایک چاہے جس طرح اب یہ تو الیکشن ہوں گے پرس چلے گا کہ انہوں نے کس طرح ڈیوٹی پرپارم کی ہے تو اگر وہ کوئی اس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں تو آگے فورم مجود ہے نا آپ دیکھیں نا اگر کوئی وہ مسکنڈکٹ ان کیس یہ سمجھتے ہیں کر رہے ہیں تو اس کا فورم مجود ہے ٹوزیرو نائن کے تحت وہ پرمیوٹیس کونسل میں چلا ہے آپ دیکھیں نا آپ ویسے پارٹی کو چھوڑ دیں پورے پاکستان کے اندر دیکھیں نا دن کو لوگوں کے ساتھ ایک عام مغریب آدمی کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے پولیس ظلم کرتی ہم واحد ایسا پاکستان بلک ہے جو سرکاری لوگوں کو پیسے دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں کرنے کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں اب کس کس کا مطلب ہے ہاتھ میں تو اپنا قانون نہیں لے سکتے چلے سر یہاں تو ایسے بھی آوے کا آوے ہی بگڑاوے کس کے اوپر جی 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 اگر کسی پارٹی کی کوئی مدد تھی تو میں امیر بھائی کے ساتھ ابھی شامل ہوتا یہ کہتے جی یہ قومت ظلم کر رہی ہے تو میں تو رول آف لا پر بلیو کرنے والا بندہ ہوں میں اوپر نہیں کہتا ہوں جو بھی پارٹی اگر میری اپنی بھی پارٹی میرا ساتھ تعلق ہے وہ بھی کرے تو میں اس کو بھی سامنے کہتا ہوں کوئی بستہ نہیں ہوتا اتنی خلاقی جرت ہو رہا جائی ہے لیکن ایک مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی والے اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے یہ کہتے ہیں میں اگر ان کی فیور کی بات کروں تو کہیں گے جو دون صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں جب یہ کہوں کہ آپ اپنی غلطی مانیں کہ آپ نے ایک جگہ پر غلطی کی ہے چلے وہ آپ کی ساری کوئی سن رہے بزرور اس پر اس پر بھی کنا چاہیں گے